اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی حدیث سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ یا نیت کرتا ہے تو میں اس کے عمل کرنے سے پہلے ہی اس کی ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اگر عمل کر لے تو میں دس گناہ لکھ لیتا ہوں اور جب کسی برائی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب تک وہ برائی اس سے سرزد نہ ہو تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اگر وہ برائی کر لے تو میں اس کے بدلے ایک گناہ ہی لکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے معاملے کو زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انتظار کرو اور اس کو محلت دو اگر یہ برائی کر لے تو ایک لکھنا اور اگر اسے برائی کو ترک کر دے تو اس سے باز آ جائے تو ایک نیکی لکھ لینا کیونکہ اس نے یہ گناہ میری وجہ سے ترک کیا ہے خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو che رہا inspirational jا م م حلید جوalla اسЛambrol 柱 اسے